کچھ دن پہلے میری بیٹھی کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی اس نے یہ سوچ کر کہ کسی دوست سے جاننے والی کی کال ہوگی کال رسیب کر لی مگر دوسری طرف سے مردانہ آواز سنتے ہی رونگ نمبر کہہ کر کال منتقہ کر دی بس وہ دن ہے اور آج کا دن میسیجز اور کالز کا ایسا تاندہ بندھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا کال تو اس نے کوئی رسیب نہ کی مگر میسیجز پڑتی رہی نام پوچھا جاتا فون اٹھانے پر اسرار کیا جاتا اور اس کی آواز کی خوب تعریف کی جاتی اپنے بارے میں بتایا جاتا جواب نہ دینے کے باوجود میسیجز اور کالز کا سلسلہ مستقل مزاجی سے جاری رہا عفت کے لیے اس سب نیا تھا چھوٹی سی عمر کا ایک انجانہ سا احساس تھا جسے وہ خود سمجھنے سے کاثر تھی کیا ہوا اگر میں بھی ایک میسیج کر دوں یہی پوچھ لیتی ہوں کہ کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو اس لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا رات کے تین بج رہے تھے کتنی ہی بار اس نے میسیج لکھ کر مٹایا وہ عجیب شش و پنچ کا شکار تھی کوئی اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے یہ خیال اسے نہ جانے کیوں ایک انجانی سی خوشی دے رہا تھا بلاخر سوچ بچار کے بعد اس نے ایک میسیج ٹائپ کر لیا جس میں اس نے لکھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس پہر اسے کیوں تنگ کر رہا ہے ہاں کوئی بات نہیں ایک میسیج ہی تو ہے اور پوچھ لینے میں کباہت ہی کیا ہے اس نے خود کو تسلی دی بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا چہرہ اس کی دماغ کی سکرین پر اُبھرا میری بیٹی تو میرا مان ہے یہ جملہ جو اس کے بابا اس کا ماتھا چومتے ہوئے اکثر دہرایا کرتے تھے اس کے حلک میں کانٹے چومنے لگے بیٹیاں جب معاشرے میں سر جھگا کر چلتی ہیں تب ہی اس کے بھائی اور باب سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں شبکت و محبت سے کہا گیا بابا کا ایک اور جملہ دل کتار چھیڑ گیا جب کبھی امی جی بابا کو اسے سر چڑھانے کا تانہ دیتی تو بابا کی طرف سے ایک مخصوص جواب آتا کہ افت تو اپنے بابا کا غرور ہے اور ہمیشہ ہی اسے یہ جملہ سرشار کر دیتا اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا بڑی مشکل سے وہ اپنے بستر سے اٹھی پسینے سے شراب اور لڑکھڑا دے قدموں کے ساتھ بالکونی میں جا کھڑی ہوئی بہادر ہے کانوں میں گونچتی بابا کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی جی بابا جانی میں کمزور نہیں ہوں آپ کی بیٹی آپ کا غرور نہیں توڑے گی آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی آپ کا جیمان ہمیشہ قائم رکھے گی آپ کی دی گئی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی وہ سرگوشی میں بولتی گئی آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے اس نے جلدی سے اس نمبر کو بلوک کیا سکون کے احساس کے ساتھ اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی جانب دیکھنے لگی رات کی آخری پہر تھی کچھ دیر میں سہر ہونے کیوں تھی نیچے سہن کی طرف دیکھا تو بابا تحجت پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگنے میں مصروف نظر آئے بابا اللہ سے اس کی عزت اور عبرو کی دعائیں مانگیں اور اللہ پاک اسے گناہوں کی دلدل سے نہ بچائیں ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا اسے اس لمحے اپنے بابا پر بے حد پیار آیا ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی وہ وضو کے لیے کھڑی ہو گئی انجان نمبروں کے ذریعے پھینکا ہوا یہ شیطان کا جال ہوتا ہے جو وہ سنف نازک پر پھینکتا ہے ایک جگہ سے نشانہ چھوٹ جائے تو دوسری جگہ آزماتا ہے اور جہاں نشانہ لگ گیا رسوائی اور پشتاوہ لڑکی کے حصے میں آ جاتی ہے قابل تعریف ہیں وہ لڑکیاں جو ان جالوں سے اپنی اور اپنے سے وابستہ رشتوں کی نامو اس کو بچا لیتی ہیں اور اپنے والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دیتی اللہ پاک تمام بیٹیوں کی حفاظت سنوائے اور اگر آپ اس دو میں شامل ہونا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لے کر ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا